اور میں نے ابھی بھی کہا کہ جہاں ملے باہر ڈھونڈو اور چھڑھا ہو اور گریبوں کو پانچ گیا اب بلڈوجر کے بھل نہ ٹک نہیں ہے اب کئی جگہ آپ راتی اس لیے نکل لیتے ہیں کہ بلڈوجر پہنچ گیا تو خدا ہی آتنے سمرپن کر دیتے ہیں کہ توڑو مت ہم تو آگئے ہیں ان کاروائیوں کا بڑا اثر گیا بڑے مافیا تو اپنے ہاں کو یہ بہت بڑے تو ہے نہیں یوپی کے ٹک کر کے تو کوئی نہیں ہے سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جو تھے چھوٹے موٹے ان کو نپٹ آنے کا کام ہوتی ہے بائین لارج اگر دیکھے تو ہم سنتوست ہیں لائنڈ آرڈر کی ستھگی سے لیکن جندہ سماج میں کرائم ہوتے ہیں اور ہریک کرائم ہمارے رواج میں انٹیلیجنس کے ساتھ صویرے صویرے بیٹھتا ہوں اور جب یہ خبر ملتی ہے تو کئی بار تو آتما کام جاتی ہے کیونکہ یہ ریپ کرنے والے ادھکتم کوئی ہوتے ہیں جو پریچت ہوتے ہیں پڑوسی رستے دار اور سر میں سے ماتا جھک جاتا ہے میں عام طور پر نہیں گئتا لیکن ایسے اب بات سن کے کئی بار آتما روتی ہے کہ کہیں کہیں تو باپ نکل جاتا ہے یہ سماج کی استحتی ہے اس میں سے اس طرح کے کرائم کو کنٹرول کرنا ہر جگہ ہم پولیس کے جوان کھڑا نہیں کرتا لیکن آج بھی جب بیٹیاں بڑی سنکھا میں گائب ہوتی ہیں ہم اس کان ابھیان بھی چلاتے ہیں بہکا کے فصلہ کے الگ نام پر لے جاتے ہیں بعد میں چھلی جاتی ہیں دھوکہ کھاتی ہیں ہمارا سامنے چنوکیاں سماج میں بھی کرائم کی ہیں اور پھر نینے طریقے جیسا گرہ منتری کر رہتے ہیں سائیبر کرائم باقی چیزیں آپ کو یہ دور باہر بیٹھ کی ٹھک لیتا ہے یہ بات صحیح ہے چٹ فنڈ کمپنیوں پر پیش لے دنوں ہم لوگوں نے بھابا مارا سماج میں بھی کئی بھولے بھالے لوگیں تھگے جاتے ہیں میں ایک ایک کرائم کا کوئی آج نام نہیں لے رہا لیکن جیوت سماج اس طرح کے اپراد پھوٹے ہیں اور اس کے لیے اور یکتی ودھی کے ساتھ ساتھ جو ایک پخ جو میں نے ابھی دیکھا تھا ہم نصے کا معاملہ ہے ہم نے نصہ مکتی ابھیان چلائے یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی اپراد نصے میں ہوتے ہیں ہم نصے میں ڈرکس بھی ہے نصے میں سرابی ایک دن میں گیا بھوپال میں ہی بھوپال کے مدر بیٹھے ہوتا تو محلاؤ نے جھوکی جھوپنی والے چھتر میں وہ ملٹی بنائی دیوہ میں گیا تھا تو انہیں کہا ماما وہ ٹائگر سے بہت پریسان ہے تو میں نے سوچا کہ بھوپال میں ٹائگر بھی ان کا یہاں تک گھچ کیا جاتا ہے تو ان کا وہ ٹائگر نہیں وہ دوسرا ٹائگر بتایا انہیں جس کو ملا ملو کا بنا لیتے ہیں وہ پینے کا جس میں نصہ ہوتا ہے وہ سراب نہیں ہوتی سائے دور کچھ ہوتا ہے مکرند کو پتا ہوگا ٹائگر نہیں پتا نہیں کیا ملا کا بنا لیتے ہیں اور ان کا آدمی پیتا ہے اور رات کو پھر پیٹتا ہے پتنی کو لڑائی جھگنا کرتا ہے بچوں کو تن کرتا ہے اب یہ کرائم کے طریقے تو اس طرح کے طریقے بھی بہت سے ہیں اب جب بہنوں کی زندگی کئی بار سوچتے ہیں تو من میں پھر چنتہ پیدا ہوتی ہے کہ اب اس طرح کے کرائم سے اب کس طرح سے نپتے ہیں لیکن اس بیچ میں ہم نے جو نصہ مکتی ابھیان چلایا اور ان دنوں میں تو میں سمجھتا ہوں لگ بگ ایک مہینہ چلا تھا ایک طرف ہم نے نصے کے عبید کاروواریوں کو پکڑا اور دوسری طرف ہم نے جاگ رکتا پیدا کرنے کی ایک آسس کی اس کا بہت اچھا پر نام تھا امپیٹ تو بہت اچھا تھا سماج پہ ابھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنے کی ہم کو نئے ڈھنگ سے سوچنا پڑے جائے ایک آمنے سامنے اپنا دیئے آمنے سامنے اپنا دیئے تو اس کے خلاف تو سیدھی کاروائی ہو جائے کوئی دکھر نہیں لیکن جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تب پھر سوچتے کہ طریقے اور کیا ہونے چاہئے یہ تو اس میں پولیس کا ایک جو سوروپ ہے کمیونٹی پولیسنگ کا کہہ لیں سماس خدہ رکھ کا کہہ لیں وہ بھی بہت مہت پورن ہیں اس طرح کی گھٹناوں کو ہم کیاں سے سیمت کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں کیونکہ یہ نسا ایک پربلٹی ہے جو کہ بل بندی سے ختم نہیں ہو سکتے اس پربلٹی پر ہم پرہار کیاں سے کریں اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دلوں ہم نے کچھ کام کیا ہے ہم کو اور کام کرنے کی جب بہتے تھوڑا سا اس پہ بھی برین سٹارمنگ ہونی چاہئے کہ اس طرح کے معاملے جو گھروں میں پریباروں میں سماج میں جس دھنگ سے ہوتے ہیں اور اس کے قرارے بھی پریسان بہت ہے لو بیسیس کر مہلا ہے بیٹیاں تو اس کو ہم کو سوچنا چاہئے ایک چیز میں اور کہہ کے بہت لمبا نہیں بولوں گا ہم نے کئی بہت اچھے کام کیے لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی گھٹنائے کئی بار ہماری چھ بھی خراب کرتی اب وہ ایک دو گھٹنائے بھی اب آج کل تو جمانہ ایسا ہے کہ کوئی چیزی رکتی نہیں ہے ترنت بائیرل ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کیونکہ یہ آج یک ایسا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو کمرے میں بھی کر رہے ہو تو دنیا کو پتہ ہیے مانکہ کرنا کوئی چیز نہیں ہے اب ابھی بیٹ میں میں نے کہا کہ وہ سعیدائی ایسا ہی تھے وہ آئی پی ایسا تھے اور بیہار کے بڑے دبنگ آپ سے سر سے ابھی آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا وہ کسی بات پر گالی دے رہے تھے تو ایک ساس میں کئی گالیوں تھے دی ان میں اب کام کرنے کا طریقہ ہوگا میں گالی کا پکش نہیں لے رہا لیکن اب یہ چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ اکیلے میں بھی کچھ کہہ رہے ہو تو دنیا کے سامنے جاتا ہے اگر ہمیں سے کوئی گلت دنیا میں چل پڑتا ہے تو کل ملا کے بدنامی پورے کیڑھر کی ہوتی ہے اب پچھلے دنوں کچھ دروہ کے پون گھٹنا ہے ہوئی جس پہ ہم لوگوں نے ایک سنگ دیا لیکن اب اس کے قارن پھر نجریں تو سب کی اپتی ہیں پھر کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم کو دھانگ دینے کی ضرورت ہے اب عوید چیزیں جو چلتی ہیں چاہے وہ نسے کا کاروبار ہو چاہے وہ ریت جیسی چیزیں ہو اس میں کئی بات یہ سننے میں آتا ہے جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ بنجھے ہوئے ہیں تو من میں تقیف ہوتی ہے اب اس طرح کا کوئی سسٹم میں میں سب کی بات نہیں کرتا اب بات ہوں جو لیکن اس طرح کی چیزوں کو بھی ہم کیسے پوری طاقت کے ساتھ تھوڑیں اس کا ہم کو پریتن کرنا چاہے باقی پچھلے دنوں میں نے کئی طرح کی چیزیں جب ابھی بیٹھک ہماری ہوئی تھی اس میں میں نے کی تھی اس لئے میں سب چیزوں کو دوہرانہ نہیں چاہتا لیکن دو تین چیزیں اور میں کہنا چاہتا ایک تو لیڈرشپ کا سوال ہے آپ لیڈر ہیں لیڈر کے ناتے آپ آدرس ہیں آپ کے فورس کا نیچے کے جو ہمارے جوان ہیں ان کا اور اس لئے آئیڈیل لیڈر کیسے ہوں تلسی داست جی نے ایک دوہا کہا تھا مکھیا مکسو چاہیے کھان پان کو ایک پالے پوسے سکل اند تلسی سہد بیویک تو ایک طرف جب آپ ان سے کرتب کی پورتی کی اپکچہ رکھتے ہیں تو دوسری طرف آپ لیڈر ہیں تو ان کی تکلیفوں کا بھی سمویدنا کے ساتھ ہم دھیان کیسے رکھ سکتے ہیں اس کی ہم کو کوشس کرنی چاہیے ہم پولیس فورس ہیں اس لیے چاہے جو مجبوری ہو نارے نہیں لگ سکتے لیکن جو جروری چیزیں ہیں وہ ہمارے دھار میں آنے چاہیے اور مکھ منتری کے ناتے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ گرہ منتری کو مکھ منتری کو افغاد کرانا چاہیے تاکہ جو جروری سویدھائیں اور چیزیں ہیں اس کے قرآن کنٹھا پیدا نہ ہو اس کے قرآن تناؤ پیدا نہ ہو کئی بار کوئی جب ہم سنتے ہیں کہ چھتی نہیں ملی تو اس میں چرچڑے ہو کے انہیں کوئی ایسا ایکسن کر دیا آپ دیکھتے ہیں دیز بھر میں کئی طریقی گھٹا ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لیڈر کو مکھیا کی طرح سب چیزوں کا دھیان رکھنے کی کوشس کرنی چاہیے اپنے سانتھیوں کا ہم سکھ کا دکھ کا سادی ہے بیاو ہے چھتی چاہیے تو کوئی نے کوئی سسٹم ہمارا سمویدن سیل ہونا چاہیے سمویدنہ ہردے میں رکھے ہم کو کام کرنے کا پریاس کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں دوسرے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آدھکار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ویستتہ بہت ہوتی ہے لیکن اس ویستتہ میں بھی ہم کو آپ میں سے کئی کاف سینئر ہے جن کے بچوں کی سادھی ہو گئی ان کی چنتہ نہیں ہے لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں میں ان سے جرور یہ کہنا چاہتا ہوں مطر کے ناتے اور مکھ منتری کے ناتے بھی کہ آپ اپنے پریوار کا اپنے پارٹنر کا اور اپنے بچوں کا دھانت جرور رکھنا لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کئی بار کام کی گستتہ میں یہ پہلو ہمارا اندیکھا سا رہ جاتا ہے اور پھر بچے بھی کئی بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو جو اپنا پسنے اور دسا ملنی چاہیے وہ دسا ملنی نہیں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک آکی جیون جیتے ہوئے بچوں کی دسا بگڑتے ہوئے میں نے دیتا کئی ادھارن ایسے ہیں اور میں چھپاتا نہیں میں خود بھی کہتا ہوں کہ میں نے خود بھی یہ کوسس کیا مکھ منتری رہتے ہوئے بھی کہ میں اپنے بچوں کی طرف دھان دے پاؤں اور تھوڑا سمیں ان کو دوں اور میں جو ٹھیک سمجھتا ہوں وہ ان کو بتا سکو میں نے اپنے بچوں کو گیٹا پڑھانے کی کونسس کی پوری مجھے لگا کہ نیتک رہیں صحیح دسا رہیں ٹھیک رہیں کوئی میرا مہمامنڈن کے لئے نہیں کیا رہا لیکن کونسس ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی ہماری ڈیوٹی اور جمہ داری ہے ہم ڈیوٹی کا نروح کرتے ہوئے پاریوارک دائیتو سے بھی مہن نام موڑیں کئی بار کام کی دستتہ ایسی پرستتیاں پیدا کر دیتی ہے کہ سہج سمبند نہیں رہتے آپ ماف کیجئے گا لیکن یہ میں یہ میں میری اکشا ہوئی کہ میں کہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں تو ہم کو نشجت طور پر پاریوارک جیون کی پرسندتہ سارو جن کی جیون میں آپ کے پرفارمنس کو کئی بنا جاتا بیٹر کر دیتی بڑھا دیتی ہے اس کے لئے بھی جروری ہے بہتر دیز بخشی اور جن سوا کے لئے بھی اس لئے مجھے لگا کہ یہ سلاح میں آپ کو جرور دوں باقی آج لمبا بھاسند نہیں آج تو میٹ ہے ملیں گے جلیں گے کھیلیں گے کودیں گے آپ میں سے کئی میں کتنی چھمتاں ہیں اس کا پرکٹی کرن بھی ہوگا لیکن کیول کھیل نہیں ساہے صاحب تک چھمتاں کا بھی پرکٹی کرن ہیں گیت اور سنگیت کا بھی پرکٹی کرن ہیں وہ ہونا چاہیے یہ دن آنند سے گجاریے کیونکہ یہ بھی جروری ہے یہ بھی بہت جروری ہے ہماری پھر سے ایک بار فریس ہو کے پھر سے کام میں لگ سکیں میں اس میٹ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتا ہوں بہت اچھے پہلو ایک کام ضرور کریں آپ کیونکہ 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 ایک پوری کاریوی جنہ ہم کو بتا تو یہ بکاس یاتروں کے بعد ایک دنیا دیر دن کا کوئی پولیس کے افسروں کا کانکلیب کہلے ہیں جو جو بھی ہم لوگ پہلے کرتے رہے ہیں کوویٹ کے پہلے بیٹھتے رہے ہیں اس بار بیٹھ نہیں پائے تین سال سے تو مجھے لگتا ہے کہ تاتکالک جو سمجھ سے آئے ہیں ان کا سمادھان ان پہ وچار اور آنے والے سمجھ میں جو آنے والی دیکھیں ہم کے اول ہم نہیں ہیں دیس تو رہے گا پردیس تو رہے گا ہم میں سے ریٹائر ہو سکتے ہیں لیکن لائن آرڈر بیٹر کیسے رہے بھویس سبی بھی اس کی روپ ریکہ اور رنیتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اس لیے آپ اس کی تیاری کیجئے تاکہ وکاس یاتروں کے بعد میں خود بیٹھوں گا برہ منتری بھی رہے گا ہم ڈیر دن بیٹھیں اور بیٹھ کے برینسٹارمنگ کریں کہ آنے والے سمجھ میں ہم کو پورا روڈ میں بنانا دو سو سیتالیس تک کا لائن آرڈر کا وہ ہماری ڈیوٹی اور ایک مجھے لگتا ہے کہ صدحان منتری جی نے بھی یہ سلاحہ دی ہے اور اس میں نہ کیا بل پردیس کی بلکہ جلے کی ہم ایک بیٹھوں جلے میں ہمارے ایس ڈیو پیج ہیں سی ایس پیج ہیں ٹی آئی ہیں ان کو بھی تو ہم کبھی سنیں کبھی ایسا موقع آنا چاہیے کہ جلے کی جو پرستتی ہے جلے میں کرائم جلے کی کانون اور بیوستہ کی سمجھ سے آئیں ان پر ہم برینسٹارمنگ کر کے ہم کیسے ان میں سے بیٹھر پرستتیاں بنایں تو جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو سنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹھر سلاح ہم کو ملے گی اور اس لئے یہ پردیس کا کرنے کے بعد پھر ہم ایک ایک دن کا جلے کا جلے میں آپ اپنے جو آفسر ہیں اے ڈی جی اور باقی جو سینئرز ہیں ان کو آپ بھیجیے ان کے ساتھ بیٹھے لیے اور بیٹھ کے جلے میں آئی جی بھی رہیں گے ایس پی بھی رہیں گے اور آپ کی نیچے کی تیم رہے گے ایک بار چرچار بات چیت کر کے جلے میں کرائم کی کیونکہ الگ الگ جلے میں الگ الگ سمجھ سے آئے کئی عوید ہتیار ہے کئی افیم ہے تو اس میں ہم کیسے بیٹھر کانون اور بیوستہ کی شتطی کر سکتے اس پر برینسٹارمنگ ضرور ہونی چاہیے اور اس میں سے جو سجھاؤں نکل کے آئیں گے تو ہم اپنی جب رنینیت ہی بنائیں گے اس سجھاؤں کو ہم سمجھ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اور بیٹھر مد بریس کی کانون اور بیوستہ کی شتطی ہم لوگ کر پائیں گے ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت صبح کامنا ہے نمسکار سام کو پھر ملیں گے